دہشت گردی چار سو سترہ ارب روپے اس ایک فیصد کی مد میں ان کو ادا کیے جا چکے ہیں یہ صرف اور صرف مختص تھی ان کی جو کاؤنٹر ٹیرزم کپیسٹیز کو کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے تو آج جب وہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائد نہیں ہے تو یہ چار سو سترہ ارب روپے کہاں گیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پیکو کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے چار سو سترہ ارب روپے دیے گئے خدا جانے وہ کہاں ہرش کیے گئے کوئی نہیں جانتا ان کا حساب دیا جائے کہ وہ کہاں گئے یہ پیسہ خیبر پخت انہاں کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا فلپور اقدمات نہ کیے تو خدا نہ خواستہ دہشت گردی دوسرے علاقوں تک پھیل جائے گی جسٹس قاضی فائزیسہ کے کیس کی سمات کے دوران پشاور خودکش دھماکے کے حوالے سے ریمارکس کہا دہشت گردوں سے کب تک تریں گے کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مزاکرات کرو اس دوران ریاست کہاں ہے آج دہشت گرد دو بندے ماریں گے کل کو پانچ مار دیں گے لمبی داڑی لکھنے سے بندہ مسلمان یا اچھا انسان نہیں بن جاتا عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کی تحقیقات گرفتار مجرم نبید اور دوسری حملہ آبر کے بعد حملے میں تیسری حملہ آبر کے کردار کے شواہد سامنے آگئے جی آئی ٹی کی جانب سے تیسری حملہ آبر کے حوالے سے تمام تر تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی گئے پاکستان طریق انصاف کے مرکزی قائدین کا اجلاس طلب اجلاس کی صدادہ چورمن طریق انصاف عمران خان کریں گے اجلاس کے بعد چورمن طریق انصاف ساڑھے پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے مسلم اگنون کے سیڈیئر نائب صدر شاہدکا کانباسی نے پارٹی عہدے سے استیفہ دے دیا شاہدکا کانباسی نے اپنے استیفہ پارٹی صدر کو بھیجوا دیا کہتے ہیں نواز شریف پر واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو پارٹی میں سیڈیئر عہدے پر لائے گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا اگر پارٹی نے راہیں جدا کر لی تو گھر جانا پسند کروں گا مفتا اسمائل نے شاہدکا کانباسی کے پارٹی عہدے سے مصطفی ہونے کی وجہ بتا دی کہا شاہدکا کانباسی نے مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے استیفہ دیا شاہدکا کانباسی کہہ چکے تھے کہ مریم نواز کو عہدہ ملا تو وہ اور دیگر سینے رہنما پیچھے ہٹ جائیں گے میں نے آئی ایم ایف سے جو معایدہ کیا اس حاق جان میں آ کر توڑ دیا گجرات میں سابق وزیر چودری وزیر پرویز علائی کے گھر پر پولیس کا چھاپا پولیس کی بھاری نفری نے ظہور علائی پیلس کو گھیرے میں رے رکھا صبح صبح میرے سیڑھی لگا کر داخل ہوئی ملازمین کو عراست پر لیا گیا پولیس پرویز علائی کے گھر کی تلاشی کے بعد واپس چلی گئے سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علائی نے کہا کہ حکومت ہمیں پکڑنے کے بجائے دہشتگردوں کو پکڑے نگران حکومت اپنا منڈیٹ بھول گئی ہے ان کا منڈیٹ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے ان کا بھی احتساب بہت جلد ہوگا پولیس نے ہمارے گجرات کے گھر پر ریٹ کی نہ کوئی بارنٹ نہ کوئی کیس وہ نے سلائی بھی بول پڑے کہا پولیس کی پچیس گاریوں کی تو سمجھ آتی ہے پر یہ ساتھ دو کالے ویگو کیا کر رہے تھے کیا انڈین جاسوس ڈھونڈ رہے تھے تھانا پالا کی جانب سے شیخ رشید کو طلب کرنے کا معاملہ شیخ رشید کے وکلا نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ کس قانون کی تحت پولیس ویچ کر کے بولاتی ہے اگر قابلے دست اندازی جرم ہیں تو پولیس مقدمہ درج کریں ہم اپنا دفاع کریں گے تینوں سیٹوں سے راول پنڈی کی آمر کیانی صاحب کی بھی راشد شفیق صاحب کی بھی اور میری بھی نشیس پر عمران خان الیکشن لنیں گے ہم کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو لکھ پتا جائے گا ان کو لکھ پتا جائے گا ان کے ڈبوں سے ہو کی آواز آئے گی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے حکومت پر تنقید کے نشتر برسا دیے خوب آڑے ہاتھوں لیا کہا سولہ وزارتوں سے کچھ نہ ملا تو حکومت اوچھے ہتھکنڈوں پر اترائی میری ایک سیٹ کی سیاست ہے عمران خان کے ساتھ ہوں اس حلقے سے عمران خان امیدوار میں کبرنگ امیدوار ہوں گا سابق وزیراعظم کو زندگی کو خطرات لاحق ہونے کا بیان بھی دورا دیا لال حویلی تناظر پر ایڈمنیسٹیٹر متروکہ وقف املاق بورٹ تنویر احمد نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا شیخ رشید کو لال حویلی کے ساتھ مختلف یونٹس کے حوالے سے دائر اپیل میں طلب کیا گیا ہے شیخ رشید نے ڈیپٹی ایڈمنیسٹیٹر کی کارروائی اور فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر روانہ بلاول بھٹو کی امریکی صدر سے بھی ملاقات متبقے وزیر خارجہ امریکی حکام سے ملاقات کریں گے وزیر تلات سندھ چورجی رینام میمن نے کراچی میں خواتین کے لیے پنک بس سروس کرتا کر دیا کہتے ہیں سندھ کے ہر شہر میں خواتین کے لیے مخصوص بس سروس شروع کی جائے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام خواتین کے لیے شروع کیا گیا خواتین کے مضبوط ہونے سے پورا خاندان مضبوط ہوتا ہے ہم پر لازم ہے کہ خواتین کے لیے مفید پولیسیاں بنائیں گورنر خیبر پختون خانے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ سے قبل مشابرت کی تجویز بھی دے دی لکھا انتخابات کے نقاط سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رائے لی جائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد پر لیا جائے لاز انجلس سپیرئر کورٹ کا آرڈر جس میں لکھا ہے کہ یہ مائنر بچی عمران خان صاحب کی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا اس کا جواب نہیں دیا اس کی بجائے ٹیکنیکلی گراؤنڈز پہ مینٹین ایبیلٹی پہ آرگیمنٹس دیئے ہیں وزیراعظم کے مومن خصوصی اتاتارر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ہائی کورٹ سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی چریان آپ کی بیٹی ہے یا نہیں جواب جمع کرا دی شفاف الیکشن تب ہو سکتے ہیں جب قانون کا اطلاق برابر ہوگا عابد شیر علی بولے دوہرے میار مسلم نون کے لیے کیوں ہیں عمران خان عدالتوں میں بیٹھا ہے کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں عمران خان کن اہلی سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی آئی ایم ایف نے تین سو یونٹس تک ریریف کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا بجلی کے نرخ فاری بڑھانے کا مطالبہ بجلی کی سبسیڈی سو یونٹس تک رکھی جائے آئی ایف نے وزارت اتبانائی سے بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے روڈ بیپ مانگ لیا پیٹرول بم کے زخم سہتی عوام کو اب حکومت بجلی کا بڑا جھٹکہ لگائے گی آئی ایم ایف کو رام کرنے کے لیے حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے پرطول لیے پاکستان کی دورے پر آئے آئی ایم ایف وفت کے ساتھ پاور ڈیویشن حکام کی ملاقات بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی سنیٹر شہری رحمان نے معیشت کو لے کر ایک بار پھیج چیمین طریقہ انصاف عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کو حدف تنقید بنا ڈالا ٹویٹس میں لکھا عمران قان اور تحریک انصاف کا کرپشن کے حوالے سے بیانیاں صرف تقریروں اور مشہوری تک محدود تھا ان کے چار سالہ دور حکومت میں کرپشن کم نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی رہی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اصد عمر فواد چوہری کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس کی سماد کے دوران اصد عمر کا کہنا تھا کہ میں مصروف تھا جواب جمع کرانے کے لئے کچھ وقت دے دیا جائے کیس کی سماد چودہ فیبرری تک ملتوی کر دی گئی کرپشن کیس میں ملزم کی زمانت بنسوخی کی نیب درخواست پر سپریم کورٹ میں سماد سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی وجہ سے ختم ہونے والے نیب کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا نیب ترامیم کے بعد کون کون سے مقدمات متعلقہ فورم پر بھیجے گئے ریکارڈ پیش کریں سپریم کورٹ سردار کوڑے خان پرس سے متعلق کے سپریم کورٹ نے ڈی سی مزفرگڑ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے ڈی سی راجنپور عارف رحیم اور ڈی پیو راجنپور کے بھی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی نگران وزیر اعلیٰ پنچاب موسن نقمی کے خلاف درخواست پر اعتراضات لگ گئے رینجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر درخواست واپس کر دی امران خان کی موجینہ بیجی ٹیریان کو ظاہر نہ کرنے پر ناہلی کا معاملہ امران خان نے ناہلی کی درخواست خارج کرنے کی صدا کر دی امران خان کا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا لاہور آئی کورٹ نے ریسٹورنٹس کو رات گیارہ بجے تک کھلا رکھنے اور ہوم ڈیلیوری رات ساڑھے بارہ بجے تک دینے کی اجازت دے دی جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس میں جوشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا مل بھر میں شدید سردی کے ڈیرے پہاڑی علاقوں میں وقفے وقفے سے برکباری میدانی علاقوں میں دھنکا راج پر قرار بیکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمالی بلوچستان اور بلائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا بلائی خیبر پختنہا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے اور ایشیا کپ میں چاپان کے خلاف میچ میں بارہ کھلاڑیوں کو فیڈ میں اتارنے کا واقعہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سابق اولیمپین اور منیجر قومی ہاکی ٹیم خاجہ جنیت پر تاہیات پابندی لگا دی